اسلام علیکم میرے نام ہے عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جی تو آج ہم بات کریں گے پاکستانی ویزاز کے اباؤٹ جو ابھی نیوز چل رہی ہے ریومرز اور بہت کچھ ہے کہ پاکستان کے ویزاز جو ہیں وہ بین ہو گئے ہیں تو ابھی تک کوئی ہمیں افیشل نیوز نہیں ملی ادھر کہ پاکستان کے ویزاز بین ہیں اور دوسری چیز ہے کہ جو ویزاز بین والی سٹوری ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ جن لوگوں نے بھی فیک ڈگریز یا کوئی دوسری طریقے سے اپنے فرسٹ یا سیکنڈ کٹیگری کے ویزاز لگوائے ہوئے تھے فرسٹ سیکنڈ کٹیگری کا مطلب ہے کہ کوئی انجینئر کا یا منجر کا اکاؤنٹس کا کوئی بھی جو اچھے پروفیشن میں جو پروفیشنل لیول پہ آتا ہے تو وہ اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ڈگریز جو ہے وہ یو ای ایمبیسی آپ کے کنٹری سے منیسٹری آفارن افیر آپ کے کنٹری میں اور منیسٹری آفارن افیر یو ای سے لازمی اٹیسٹ ہونی چاہیے پھر ہی آپ کا ویزاز ایشو ہوگا جو ہمارے پاس ابھی تک یہ نیوز ہے تو نہیں تو آپ کا ویزاز رینیو نہیں ہوگا مطلب جن لوگوں نے بھی فیک ڈگریز یا کچھ بھی ایسا سبمٹ کر کے یا آن اٹیسٹڈ ڈگریز جو ہیں وہ سبمٹ کر کے اپنے ویزاز لگوائے ہوئے ہیں آپ کے ویزاز رینیو نہیں ہوں گے آپ کو اپنے ڈگریز جو ہیں وہ اٹیسٹ کروانی پڑھیں گی فران افیر سے یو ای سے اکسان میں یا انڈیا میں جیتر سے بھی آپ ہیں یہ سب کنٹریز کے لیے ادھر یو ای ایمبیسی سے اور اپنے فران افیر اپنے کنٹری کے فران افیر سے اس کے بعد ہی آپ کا ویزاز ایشو ہوگا تو ویزاز ایشو ہو رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ویزاز میں میں نے ابھی کل دوبارہ کنفرم کیا ہے ایجنسی سے جیتر سے ہم ویزاز لگوائے ہیں اور انہوں نے نکھایا کہ کوئی ایشو نہیں ہے ویزاز کے ساتھ ویزاز ایشو ہو رہے ہیں صحیح ہے صرف آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے مطلب آپ ادھر ویزاز کے لیے آ رہے ہیں کوئی جو ہے بیگ مانگنے نہیں آ رہے یا آپ ادھر کوئی جوب وغیرہ ویزاز پر نہیں کرنے آ رہے صرف یہ چیز ہے کیونکہ جو ابھی ہمارے ویزاز میں اتنے ایشوز چل رہے ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ابھی ہماری جو ایجنسیز ہیں پاکستان میں وہ اتنے مطلب سیلفی ہو چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو بیگرز کے ویزاز پر جو ہیں یہ یو ای میں بیج رہے ہیں یا سعودیہ میں یا گلف کنٹریز میں جو ابھی ادھر بہت زیادہ ایٹی پرسنٹ اور نائنٹی پرسنٹ جو بیگرز جو پکڑے گئے ہیں وہ پاکستان سے تو اس لیے یہ بھی ایشو چل رہے ہیں لیکن ہم ایک ریکویسٹ کریں گے ہر بندے سے کہ پلیز آپ کم از کم جن لوگوں کا ادھر روزگار چل رہا ہے یا جو لوگ ادھر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ ان کو ان کا تو اٹلیسٹ نہ حراب کریں فیوچر ٹھیک ہے ہر بندہ یورپ کینیڈا امریکہ میں نہیں جا سکتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم پیسے دے کے ادھر کے ویزز لیتے ہیں یا ادھر آنا سب کے لیے احسان ہے وہ ویزٹ ویزا پہ آ کے جاب دونتے ہیں تو آپ لوگ کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کا فیوچر حراب ہو رہا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ کم جو ہے یہ آپ بند کر دیں ہمارے ملک کی جو ہے جتنی عزت ہے کم از کم وہ رہنے دیں صحیح ہے ہم اپنی پاکستان کی امبیسی فرن افیر سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے کوئی سٹیپس لیں کیونکہ یہ چیز بہت غلط ہے ہم سے بھی ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس جگہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی پاکستانی ہی ملتا ہے جو بیگ مانگ رہے ہوتے ہیں یا جو یہ پین پینسل سیل کر رہے ہوتے ہیں جی کہ میرے گھر میں یہ مجبوری ہے اگر آپ ہم نے ایک درم کا پین لے لی ہے وہ بولیں گے سر ہماری یہ مجبوری ہے اگر آپ مجھے پچاس دے دیں گے تو میرا یہ کام ہو جائے گا یا اگر آپ مجھے سو یا دو سو دے دیں گے یا تین سو دے دیں گے میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے ایک بندے سے میں نے شاید کوئی یہ سینٹ ہوتا ہے گاڑی کے لیے یہ پرچیز کیا شارجہ میں تو وہ میں نے کہا بھئی کتنے کا ہے بھئی آپ کتنے بھی دے دیں میں نے اس کو بیس درم دی ہے ایونکہ وہ دو چار درم کا تھا تو بولتا ہے سر اگر آپ مجھے تین سو درم دے دیں میں نے آپ نے ٹکٹ کروانی ہے فلان فلان یہ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن we cannot encourage beggars in this country because this is against the law and ہماری already جو ہے ہمارا country بہت نیچے جا رہا ہے تو آپ please اس چیز کو بند کریں ان countries میں بند کریں اپنے ملک میں تو آپ جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں ادھر تو حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر بندہ بیچارہ بیک مانگ رہے ہیں لیکن at least ان countries میں آپ جو ہے اس چیز کو avoid کریں یہ مطلب against the law ہے اور اس کو آپ نہیں کر سکتے under arrest ہوں گے آپ آپ کو جیل ہوگی اس کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے کوئی بھی آپ کو کسی چیز کا بھی لالش دے رہا ہے please آپ جو ہے یہ beggars کے کام پہ نہیں آئے ادھر یہ بہت رسکی ہے اس میں آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اس میں آپ ڈیپورٹ بھی ہو سکتے ہیں اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس چیز کو avoid کریں باقی ویزاز میں کوئی issue نہیں ہے صحیح ہے صرف کچھ restrictions ابھی چل رہی ہیں کچھ ان کا system update ہو رہا ہے at the end of the year ہمیشہ ان کا system update ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو labor approvals ہوتے ہیں وہ delay ہوتے ہیں تو الحمدللہ ابھی ویزاز بگرہ لگ رہے ہیں وہاں کے تھوڑے late ہو رہے ہیں ویزاز بھی issue ہو رہے ہیں تو please please آپ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے ادھر سے ہتم کرنے کی کوشش کریں میں نے تو ایک چیز کا بھی جو اہد کیا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسا بندہ نظر آئے گا تو میں direct triple nine پہ کال کروں گا صحیح ہے میں پکڑواؤں گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کی وجہ سے کیونکہ یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں یہ professional ہیں ادھر ایک بیگر پکڑا گیا تھا ابھی last time اس کے پاس دو یا تین لاکھ دھرم اس سے cash اسی time پکڑا گیا تھا تو these are not the poor people یہ کہا یہ صرف ہم ان کو encourage کرتے ہیں ہم اس کو غریب سمجھ کے پانچ دس دیتے ہیں لیکن پانچ دس دھرم اگر وہ پچاس بندوں سے بھی لیتا ہے تو اس کے پیسے اس کی income per day مجھ سے زیادہ بنتی ہے صحیح ہے تو میں بالکل اس کو encourage نہیں کروں گا in future میں کسی بیگر کوئی پیسے نہیں دوں گا ادھر دبئی میں ٹھیک ہے اس country میں اور ہم charity کرتے ہیں الحمدللہ ہم زکاة یا جو بھی ہے صدقہ ہم دیتے ہیں الحمدللہ اس چیز کا نہیں ہے لیکن ہم اس چیز کو جو چیز ہمارے لوگوں کے کام میں جو ہے جو ہے مطلب اس کو میں مسئلے بنائے گی ہم اس چیز کو بالکل encourage نہیں کریں گے اور ہم اس کا پورا جو ہے مطلب ابھی ہمیں اگر ایسا کچھ بھی نظر آتا ہے ہم direct police complain کر کے بندہ پکڑوائیں گے اس میں جو ہے مجھے میں اب کسی بند کو encourage نہیں کروں گا آپ بھی جو بھی لوگ یہ ہمارے ملک کے ویزے بند کروانے پہ ہیں یہ جو بھی اتنے مسئلے چل رہے ہیں اتنی نیوز چل رہی ہیں بلکل یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہے ابھی لیکن اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو اور encourage کیا اگر اور بیگرز ادھر آ کے یہ کام کرتے رہے تو پھر ہمارے ملک کے ویزے پکے یہ بند کریں گے جیسے بنگلہ دیش کے پہلے بند ہوئے تھے کیونکہ ان کے لوگ شاید overstay کرتے تھے ادھر افریقہ کے ویزے بند ہیں کافی کنٹریز کے تو پلیز آپ اس چیز کو جو ہے یہ روکنے میں جو ہے مد کریں اور جو ایجنسیز ہیں آپ سے request ہے کہ بھائی ادھر ہم لوگ غریب لوگ بیچارے کماننے آتے ہیں آپ اٹلیس جو ہے ان کا فیوچر حراب نہیں کریں صرف اس چیز کے لیے اور آپ ایک illegal چیز کروا رہے ہیں لوگوں سے تو ویزاز وغیرہ ابھی ایشو ہو رہے ہیں ویزٹ ویزاز بھی ایشو ہو رہے ہیں اور employment ویزاز وغیرہ بھی لگ رہے ہیں تو باقی کوئی update آئے گی تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گا آج ہمیں کچھ کہیں گومنے جانا تھا لیکن ابھی ٹائم نہیں ملا تو انشاءاللہ ہم کل پلان کریں گے اور باقی کوئی بھی میرے پاس update آئے گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا thank you so much for watching my vlog اور subscribe like اور comment کرنا نہ بھولئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ